توشہ خانہ کیس میں جج ہمایوں دلاور کی بھرتیاں ایسا تو کبھی فوجی عدالتوں میں بھی نہیں ہوا ایک نیجی ٹی وی کے پروگرام میں وکیل عمران خان شیعب شاہین نے اپنی گفتگو میں کہا کہ ایک شخص قبول کرتا ہے کہ اس نے اپنے فیس بک پر عمران خان کے خلاف نازیبہ پوسٹ لگائی اور بعد میں تصدیق بھی کر دی کہ فیس بک اکاؤنٹ بھی ان کا ہی ہے اس کے ساتھ جج ہمایوں دلاور تو چھٹیوں پر تھے لیکن ایک نئے نوٹفیکشن کے ذریعے یہ کہا گیا کہ جج ہمایوں دلاور چھٹیوں پر نہیں جا رہے وکیل عمران خان شیعب شاہین کا مزید کہنا تھا کہ چھٹیوں میں صرف ارجنٹ ٹرائل ڈے ٹو ڈے ہوتا ہے ریگولر ٹرائل ڈے ٹو ڈے نہیں ہوتا لیکن جج ہمایوں دلاور ایک ایک گھنٹے کی تاریخیں دے رہے ہیں ایک شخص اپنے فیس بک سے ایڈمیٹ کرتا ہے کہ میرا فیس بک اکاؤنٹ ہے میرا موبائل ہے اپنے فیس بک سے دوہزار چودہ سے آنورڈ نازیبہ تصاویر اور نازیبہ قسمی کی پوسٹ لگاتا ہے عمران خان کے خلاف نمبر بان یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے عمران خان کے وکیل شیعب شاہین کا مزید کہنا تھا کہ توشہ خانہ کیس قتل سے زیادہ سنگین کیس نہیں ہے لیکن جج صاحب نے اس کو قتل سے زیادہ سنگین کیس بنا دیا ہے قانون کہتا ہے جب کوئی ٹرانسفر درخواست کسی جج کے پاس آ جائے تو وہ فیصلہ نہیں دے سکتا لیکن جج ہمائیوں دلاور کہتے ہیں کہ میں نے فیصلہ دینا ہے وکیل عمران خان شیعب شاہین کا مزید کہنا تھا کہ قانون کے مطابق ملزم جب اپنا بیان ریکارڈ کروا دیتا ہے تو اس کے بعد ملزم کو اپنے حق میں گواہ پیش کرنے ہوتے ہیں جب عمران خان نے اپنے گواہوں کی لسٹ دی تو جج ہمائیوں دلاور کہتے ہیں کہ ایک گھنٹے بعد ان گواہوں کو پیش کریں ہم نے کہا کہ ہمارے گواہ کراچی سے آنے ہیں ایک دو دن کا وقت دے دیں تو ایک گھنٹے بعد کہتے ہیں کہ آپ کے گواہ ہی درست نہیں چھٹیوں میں یہ چودہ جولائی سے چھٹیاں ہیں اور ہمائیوں دلاور صاحب یک و مغز سے چھٹیوں پہ ہیں اور چھٹیوں میں یہ پورے پنجاب رسانباد میں چھٹیاں ہیں ڈسٹیک کورس کی چھٹیوں میں صرف ڈے ٹوڈے افیرز کے لیے کوئی ایڈیشنل ڈسٹیک کورس کو مار کرتا ہے دو دن کے لیے اس کیس میں تین دن پہلے نیا نوٹفیکشن آتا ہے کہ نہیں ہمائیوں دلاور صاحب بیٹھیں گے اور چھٹیوں میں دے ٹوڈے ہیرنگ کریں گے پانچ دن کے لیے وکیل عمران خان شویب شاہین کا مزید کہنا تھا کہ جب اسلام آباد ہائی کوٹ میں ہمارا کیس لگ گیا تب بھی جج صاحب ہمارے ساتھ ایک ایک گھنٹے کی تاریخ دے کر بحث کرتے رہے یہاں تک کہ اسلام آباد ہائی کوٹ کو ہمارے ذریعے جج ہمائیوں دلاور کو یہ پیغام بھیجوانا پڑا کہ ہم اس کیس پر بحث کر رہے ہیں ابھی اپنا فیصلہ نہ دیں اور ہمارا فیصلہ آنے تک انتظار کریں تو اس کے بعد جج صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ میں آپ سے بحث نہیں کروں گا بس اسلام آباد ہائی کوٹ کے فیصلے کا انتظار کروں گا اور اپنا فیصلہ سنا دوں گا شیعب شاہین کا کہنا تھا کہ جس طرح کا سلوک جج ہمائیوں دلاور ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ایسا سلوک تو فوجی عدالتوں میں بھی نہیں کیا جاتا ایک ایک گھنٹے کی ڈیٹ دے رہے ہیں کہتے ہیں سر یہ بھی بڑا ارجن ٹرائل ہے ظاہر ہے یہ اتنا سالہ سال سے یہ کیس لٹکا ہوئے جس کے پندرہ پندرہ قتل ہوئے ہیں مجھے بتائیں ایڈیشنل ڈیسٹر کنسیشنر کے پاس قتل کے مقدمات ہوتے ہیں قتم سے سنگین تو نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا نا یا اس سے زیادہ سنگین ہے یہ